این اے دو سو انچاس پر زمنی الیکشن میں بوٹوں کی گنتی جاری مفتا اسماعیل قادر خان مندوخیل امجد آفریدی مصطفیٰ کمال مفتی نظیر احمد اور حافظ محمد مرسلین کے درمیان سخت مقابلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لی کے مفتا اسماعیل کو بڑتری حاصل نشست فیصل واؤڈا کے مستعفی ہونے کے باعث خالی ہوئی تھی این اے دو سو انچاس پر پولنگ کے دوران انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں گورنمنٹ بلدیا بوائی سکول پی ایس ایک سو نو کے پریزائیڈنگ افسر کا نرالہ اقدام دن ایک وجہ ہی پولنگ ایجنٹ سے فارم پینتالیس پر دستخط کرا لیے پی ایس پی نے فارم کینسل کرا لیا الیکشن کمیشن سے کارروائی کا مطالبہ تحریک انصاف کے چھے اور نون لی کے ایک رکنے اسیملی کو حلقے سے نکلنے کا حکم دیا گیا حکومت کا عدل فطر پر چھے چھٹیوں کا اعلان سرکاری تاتلہ دس سے پندرہ مائی تک ہوں گی انسی او سی جلاس میں اہم فیصلے شاند رات کو مہندی جلری اور کپڑوں کے سٹرالز پر پابندی ہوگی آٹھ سے سولہ مائی تک گھر رہو محفوظ رہو کی حکمتی عملی پر عمل درامت کیا جوائے گا پبلک پارکز تفریحی مقامات اور شاپنگ مالز بند رہیں گے بینل صوبائی انٹر اور انٹرا سٹی پابلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ہوگی کراچی میں بھی برطانوی کرونا بارس کے بیس کیسز ریپورٹ وزیر سہت سندھ ازرا پچھوہو کہتی ہے درخواست کے باوجود وفاق نے برطانیہ سے آنے والوں کو قرنطینہ نہیں کیا بہت لوگ متاثر ہونے کا خدشہ ہے ملک میں چوبیس کھنٹوں کے دوران بھارت میں کرونا غزب ڈھانے لگا مسلسل ساتھ میں روز بھی تین لاکھ سزائید افراد محلک وبا سے متاثر تین لاکھ سی ہزار کیسز ریپورٹ تین ہزار چھے سو امبات ہوئی دیلی میں ہر چار منٹ میں ایک ہلاکت آگرہ میں ایمبیولنس نہ ملنے پر بیٹے کو والدہ کی میت موٹر سائیکل پر گھر لے جانا پڑی بشیر میمن جو بات کر رہے ہیں جھوٹ اور لغو ہے انہیں فائز عیسیٰ کے خلاف کیسز بنانے یا تحقیقات کا کبھی نہیں کہا وزرعظم کے انکر پویسن سے ملاقات میں گفتگو کہا بشیر میمن اومنی گروپ کی جی آئی ٹی پر بریف کرتے تھے انہیں کبھی نونڈیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز کا نہیں کہا خاتونی اول کی تصویر کے معاملہ میں مریم نواز پر دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا نہیں کہا میٹنگ میں ضرور کہا کہ خاج آسف کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیں سانگھر میں سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی گھی مل پر چھاپا بشیر میمن کے خاندانی ذرائع نے پی ایس کیو سی اے حکام کے چھاپے کی تصدیق کر دی کہا چھاپے کے دوران مل کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی ملازمین کو عراسہ کیا اور ریکارڈ ضبط کیا گیا بشیر میمن کے ٹی بی انٹریو کے بعد افاقی حکومت نے کارروائی کی وزریعظم اعتصاب پر لچک نہیں دکھا سکتے اور کسی کے لئے اعتصابی عمل تبدیل نہیں کریں گے جہانگیر ترین وزریعظم عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں رہے ہیں عمران خان ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کر سکتے گوانرز زندہ عمران اسماعیل کی پریس کانفرنس کا دعا ہے کہ الزمات اور خدشات غلط ثابت ہو علی زفر پر جہانگیر ترین نے بھی اعتماد کا اظہار کیا ہے علی زفر تفصیلی ریپورٹ وزریعظم کو پیش کریں گے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں سہریش زہیب ہیڈلائنز آپ نے جانی کسی بھی خبر کے لیے وزیت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولنیوز.com ابھی آپ دیکھئے پروگرام ایسے نہیں شلے گا دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے